ایک تو آپ نے کہا کہ مکھی منتری سے آپ ملنے گئے تھے بریجز کے بارے میں بات کرنے گئے تھے انفرسٹرکچر کے بارے میں بات کرنے گئے تھے ایک تو وہ اور ایک ہے جو دیمانڈ ہے بیہار کی ان دونوں کے بارے میں آپ بتائیے کیا بات ہوئی آپ کی نتیشبہ پہلی بار تو یہ بہت گمبھیر وشہ اور اس کو کتی برداشت نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے بیک تو بیک بریجز راجہ میں گرے ہیں اور اس کی ذمہ داری تیہ کرنی ہوگی جواب دہی تیہ کرنی ہوگی جہاں پہ لوگ بھوشے میں ایسی گلتیاں کرنے سے ڈریں جب تک اکاؤنٹیبلیٹی تیہ نہیں ہوگی جب تک کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جائے گا اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی تو آگے بھی یہ چلتا رہے گا میرے مکہ منتری جی کا ہمیشہ کہنا ہے کہ زیرو ٹالرنس ان کا کرپشن کے لئے رہا ہے اگر اس طریقے سے گنونتا سے اگر سمجھوتا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بھرشتا چار ہوا ہے اور جس نے کیا ہے اس کی جواب دہی تیہ کر کر بھوشے میں گنونتا کے ساتھ کوئی کامپرومائز نہیں ہو کوئی سمجھوتا نہیں ہو اس کے لئے ہم لوگ کو کام کرنے کی ضرورت ہے جو میری کل مکہ منتری جی سے بات چیت ہوئی and he absolutely agrees to this and we are making sure اب خیر میں اس میں بھی نہیں جا رہا کہ اس وقت کس کی سرکار تھی گڑوندن میں اور کون تھے کون منتری تھے پھر وہ آروپ رتے آروپ ہو جائے گا the buck needs to stop somewhere and we are ready مطلب میں اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں کہ ہماری سرکار سے یہ گلتی ہوئی ہے بھلے اس وقت سرکار کسی کی بھی ہو بھلے اس وقت سرکار کسی کی بھی ہو بھلے اس وقت سرکار کسی کی بھی ہو مانگ بیہار بیہاریوں کی رہی ہے special status special status ہم لوگ کو ملے کئی راجنیتک دل جو صرف راجنیتک روٹیاں اس کے اوپر سیکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو صرف بھرحمت کرنے کا پیاس کرتے ہیں by saying this وشیش راج کا درجہ ملنا چاہیے آپ ایک بات جائیے پڑھئے تو بھائی کہ نیتی آیونگ میں کیا کیا پرودھان ہے کیسے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اور صرف یہ مانگ کرتے کرتے جو چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے بھی دور کر رہے ہیں let's be little practical and start working towards what we can get immediately double engine کی سرکار ہے let's make the best of it right now so this is what my government even at the state level india کی government we are working we are trying to develop a package ایک special package ہم لوگ کو ملے جس میں الگ الگ infrastructural departments involved جس میں میں نے ندیوں کو جونے کا بھی میں نے پرستاو اپنی طرف سے وہاں پہ دیا ہے کہ اس پہ بھی ہم لوگ کو بات کرنی چاہیے ایسے packages ہوں ایسی راشی ہو جو آئے اور ترنت اس کا ہم لوگ استعمال کریں تاکہ ترنت لوگوں کو اس کا لاب ملنے لگے وشیش راج کا درجہ بھی بھائی ہے کہ آپ کو آرثک لاب کی درشتی سے ہی آپ مانگتے ہو بہت اگر اس میں ابھی کٹھنائیاں آ رہی ہیں تو کم سے کم special packages ہم لوگ کو demand کرنے چاہیے in the sense that you know as per statistics one third of the people in your state survive on less than six thousand rupees a month that's not enough even for food let alone housing or educating their children کچھ نہیں ہو سکتا چھ ہزار روپے now you have the next five years to prove yourself Nitish ji has less than that because the state goes to polls how do you plan to convince the people not to elect the India alliance and to give a chance to the NDA I think the people of my state have that belief in us now also because of the fact that the central government now of course with the help of the state government we are delivering you know people have seen us delivering all the national policies جو Gareeb Kalnayan ki jo yojanai jo serkaar ke dwara banai gai jiska lab aas se pehle na ke barabar labhartiyo ko bihar me mila now those beneficiaries are there یہ کوئی چھوٹی بات نہیں شاید شہروں میں رہ کر ہم لوگ کو اس بات اندازہ نہیں ہوگا بٹ مہیلاؤں کے لیے آج عزت گھر بنائے گئے ہیں سوچالے بنائے گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مہیلاؤں کے لیے مہیلاؤں کو آج پانچ پانچ کلو آناج پرتی ما مفت میں دے کر دیش کی ایک بڑی عبادی اسی کروڑ لوگوں کو اور اس کا شریعہ میں میرے نیتہ میرے پتہ آدھنی رامولا سپاسوان جی کو بھی دوں گا کہ یہ ان کی سوچ تھی اور پردھان منتری جی کا ساتھ تھا جس کی وجہ سے اس یوشنہ کو دھراتل پر اتارا جا سکا آج ایک گریب پریوار جس کو پردی ما پردی وقتی پانچ پانچ کلو اناج مل رہا یہ اپنے میں ایک بہت بڑا کم سے کم اس کو کھانے کی چنتہ نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا سہارا ملا ان گریب پریواروں کو گریبی سے بہار نکال نکلے پچھلے دس سالوں میں اگر پچیس کروڑ سے زیادہ پریوار گریبی ریکھا سے بہار نکلے ہیں تو اس میں یہ ہینڈ ہولڈ کرنے والی جو سکیم سے اس کا بہت سائیت آ رہی آج اگر کوئی بیمار ہوتا ہے پہلے مہیلاؤں کو اپنے زیور بیشنے ہوتے تھے زمین گروی رکھنی پڑتی تھی بٹ آج ان کے پاس آئیش مان کے مادیم سے پانچ لاک روپے تک کا مفت علاج کرانے کی ویوستہ ہے تو یہ جو سرکاروں کے دوارہ میرے پردھان منتری جی کے دوارہ گریب کلیان کے لئے جو کارے کیے گئے ہیں اس پر لوگوں کا وشواس ہے بٹ ہاں لوگوں کو ابھی اور کنونس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اتر پردیش میں جس طریقے سے پرینام آئے وہ ہم لوگ کے لئے ضرور چنتہ کا وشہ ہیں بیہار میں بھی ہم لوگ اور بہتر پردیشن کی امید کر رہے تھے بٹ ہم لوگوں بابو in the state in the sense of making sure that the ڈی اللائنس works well i mean i definitely would ب down 5 سال آپ کے پاس ہیں اور اس سے کم ٹائم نیتیش بابو کے ساتھ ہیں اور عطکلے کافی لگائی جاتی ہیں کی you know i mean everybody knows he's called the پلتورام and things of politics so are you کیونکہ آپ نے جو لیسٹ گناہی کی اتنے شوچالے بنے اناج پہنچایا تو یہ جو لہ بھارتی ہیں انہوں نے not necessarily vote دیا ہے to the NDA government so earlier what used to happen is that the earlier election the لہ بھارتی vote went for the NDA لیکن اس election میں you cannot count or you cannot take for granted کہ جو schemes پہنچی ہیں Girajji himself said کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر بنے ہیں under PM آواز جنہیں اناج ملا ہے جن کے گھر میں چولا آیا ہے لیکن جب vote دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے vote نہیں دیا so there is a disgruntled group of people who are not necessarily voting for you and you have a short period of time now you you have been given a portfolio تو آپ کا 100 day agenda کیا ہوگا کیا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے راج کے لیے at least for the first 100 days کی جلد سے جلد لاب جو ہے وہ آپ کے علاقے میں پہنچ سکے آپ کے لوگوں کو نہیں بالکل definitely اس پہ ہم لوگ کام کری رہے ہیں سرکار نے بھی اپنا 100 day کا ایجنڈا تیہ کیا ہے میں ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا سا clarify کر دوں جہاں پہ لابہارتیوں کا ساتھ ملنا نہیں ملنا اس میں کم زیادہ میں میں کئی بار اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے aggressive تھے elections کو لے کر کہ کئی لوگ relax بھی ہو گئے ہمی لوگ کے لابہارتی ہوں یا voters ہوں یا beneficiaries ہوں ان کو لگا اچھا جیت تو رہی ہیں میرے ایک vote سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی کافی جگہ میں نے خود میں نے انبھاو کیا ہے جہاں پہ جس اتصا کے ساتھ لوگ کو نکلنا چاہیے تھا وہ اس over confidence میں رہ گئے کہ ارے جیت تو رہی ہیں ایک چیز دوسرا false narrative جو وپخش نے سیٹ کیا which is i think very harmful for the for a country like us you know جو کی صرف democracy پہ جو country چلتی ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس وکلپ ہوتے ہیں سوطنترتہ ہوتی اپنے نیتاؤں کو چننے کی ایسے میں اگر نیتا آپ کو جھوٹ بولنے لگے آپ کو ڈرانے لگے narrative وپخش کے دوارہ کیا سیٹ کیا گیا اریکشن سماپت ہو جائے گا سمویدھان کی ہتھیا ہو جائے گی لوگ تنتر سماپ کر دیا جائے گا imagine لوگ تنتر کی بات یہ وپخش کے لوگ کر رہے تھے جنہوں نے سن پچھتر میں آپات کال لگا کر صحیح مائنوں میں لوگ تنتر کی ہتھیا کی یہ لوگ وہ narrative سیٹ کر رہے تھے and i have to say this مطلب لوگوں نے مانا بھی ہے دہر انہوں نے بیٹھانے میں یہ لوگ کامیاب رہے یہ بیہار میں بھی میرا اپنا انوبہ رہا ارکشن اور سمیدھان کا مددہ وپخش فیلا رہا ہے and we need to be aggressive and with your permission i want to go all out and i want to be extremely aggressive on this issue and ہوتا ہے کہ جب آپ کا اپنا کوئی یہ بات بولتا ہے تو لوگوں کو زیادہ وشواس ہوتا ہے rather than anybody else saying this if i say this کہ ارکشن کو خطرہ نہیں ہے میرے لوگ زیادہ وشواس کریں گے مانا ایسے میرے لوگ مطلب وہ لوگ جو ارکشن کا لاب لے رہے ہیں جو اسی کمیونٹی سے آتے ہیں دلس سمودہ اسے آتے ہیں ان لوگ کو زیادہ وشواس آپ پر ہوگا کہ اگر یہ بول رہا ہے تو شاید ٹھیک بول رہا ہوگا اور میں نے بولا بھی ہے کہ میں سرکار میں ایک پہرے دار کی بھومی کام میں ہوں کسی کے ساتھ کوئی انیائے کتے ہی نہیں ہونے دوں گا so i was very aggressive on this but ہاں کئی ایسے راجے ہیں جہاں پہ وپخش نے اس غلط narrative کو set کرنے میں اور یہ مجھے لگتا ہے ذمہ داری وپخش کی بھی بنتی ہے آپ لوگ کو ڈرا کر جھوٹ بول کر آپ نہیں دیش تو بول جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ارکشن کو سماپ کر سکتی ہے یہ کوئی کھیرات نہیں ہے سمویدھانیک ادھکار ہے اور جب آپ سمویدھان پہ ہی آپ سوال کھڑے کر دیتے کہ اس کو سماپ کر دیا جائے گا تو آپ تو بابا ساتھ پہ یا آپ بملی کھڑی کر رہے ہیں تو پھر کیا تو آپ ان کی سوچ کو مانتے ہیں آپ تو انہی پہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ ان کے سمویدھان کو کوئی سماپ کر دے گا اور میرے پردھان منتری جو تین تین بار گجرات کے مکھے منتری بنے ہو جس سمویدھان کی وجہ سے جو تیسری بار اس نیریٹیو کو بہت زیادہ کاؤنٹر کچھ راجیوں میں نہیں کر پائے یہ ہم لوگ کی ایک چوک ضرور ہے and we are working on all these things now so ایک طرف beneficiaries کو لاپ پہنچاتے ہوئے قریب کلیان کی یوشناوں کو اور مضبوطی دیتے ہوئے آگے سے یہ بھی دھیان رکھا جائے گا کہ کوئی کسی کو ڈرا کے ووٹ نہ لے پائے